بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاح واسلام وعلا خاتف النبیهین اللہم صلی اللہمارہ محمد محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا malt ابراہیم انکا حمد مجید صور این قبوت کی آخری آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ میں نمشرکین کا انجام بتایا گیا تھا ان منافقین کا ان کفار کا اب چونکہ قرآن کتاب الفرکان ہے فرق کرنے والی ہے یہ ڈرانے والی ہے ایک طرف اور دوسری طرف کیا ہے خوشکبریاں سنانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے بشیر و نظیر تھے آپ خوشکبریاں بھی سناتے تھے اور آپ خبردار بھی کرتے تھے تو اس سے پچھلی آیت کریمہ میں خبردار کیا گیا اور یہاں بجے ہے وہ پھر خوشکبریاں سنائیں گے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل السوالِ ہاتھ ہیں ہمیشہ جب بھی ہم پڑھیں گے یہ آمنوں کے ساتھ عامل السوالِ ہاتھیں نتھی ہوا ہوا ہمیں ملے گا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بکڑھنے دوسرے کو چھوڑھنے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہم صرف کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد عامال وہ کریں جو کفار کرتے ہیں یا امامہ عامال وہ کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے تو ہمارا سمپل کلمہ پڑھا ہوا ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن ابھی بھی نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ نماز میں بھی پڑھتا تھا وہ جہاد میں بھی جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور یا یہ ہے کہ اکیلے عامال کر لینا وہ بھی کافی نہیں ہیں عامال آپ کو کتنے دنیا میں اور لوگ ملیں گے جو سوشل ویلفیر کا کام کرتے ہوں گے لیکن ان کو وہ چونکہ اس دنیا میں اپنے نام کے مطمئن نہیں ہوتے ہیں دنیا میں جہاں وہ اپنے آپ کو جہاں کچھ کہلوانا چاہتے ہیں تو لوگ اللہ جہاں وہ انہی کو جہاں وہ اسی ساب سے جہاں وہ پر چلا دیتا ہے تو جہاں پہ بھی آمن ہوگا وہاں پہ آمل اس سوالے ہاتھیں ضرور ہوگا یہ کنڈیشن ہے ایک اچھے مسلمان کی ایمان لاؤ اور نیک عمال کرو واللزین آمن آمل اس سوالے ہاتھیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور جنہوں نے نیک عمال کیے لانو بووی انہم لانو بووی انہم بوا بوا کا مطلب ہے ٹھکانہ جگہ یقینا ہم ٹھکانہ بنائیں گے ان کا جگہ دیں گے ہم ان کو من الجنت غرفہ جنت کے بالا خانوں میں اونچے محلات کے جنت میں جہاں وہ ان کو جہاں وہ ہم ٹھکانے دیں گے تجری من تخت الانہار اور نیچے ان کے نہریں بہرہی ہوں گی دیکھیں یہ یہ تو بس ایک ہمیں ایک آئیڈیا دیا گیا ہے حقیقتاً کیا ہے وہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ اونچے بالا خانے ایک دوسرے سے دور دور مختلف درجات میں جیسے دور ایک دوسرے سے دور ستارے ٹمٹم آتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے محلات ہوں گے اور پھر محلات ہم کیوں بار بار جب چھٹی ہوتی ہے تو چلو پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں وہاں پانی ہے سبزہ ہے پہاڑ ہے بلٹ انڈ ہے فیچر ہم وہاں سے آئے ہوئے ہیں اب ساری عمر انسان اسی کی طرف جانے کی تقدوں میں جہاں لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسی کوئی اسی کا ایک نقشہ جہاں پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ یقیناً ہم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا خالدینہ فیہا رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ دیکھئے اس دنیا میں دل نہیں لگانا اس دنیا کو آخرت کی سیڑھی سمجھنا ہے اگر ہم اس کو آخرت کی سیڑھی سمجھیں گے کہ یہ دنیا آخرت میں جانے کے لیے راستہ ہے اس راستے سے میں نے راستے میں میں نے اپنے آپ کو کانٹوں سے برائیوں سے بیمار ان چیزوں سے مسیبتوں سے اپنے آلائشوں سے بچا کے نکلنا ہے اگر یہ سیڑھی میں اچھے طریقے سے پار کر گیا تو آخری ٹھکانہ میرے پاس وہ ہے جس کے وہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا جس میں پھر کوئی واپسی نہیں ہے خالدینہ فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نیمہ نیمہ اچھا ہے عجر العاملین عمل کرنے والوں کیا بدلہ کون سے عمل کرنے والے وہ ایمان والے جنہوں نے عمل سالے کیے تھے ان کا بدلہ جہاں وہ یہ ہے اللہزین صبرو وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں دیکھیں پروردگار پر بھروسہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی بھروسہ مضبوط ہوگا وہ کل میں ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا ماشاءاللہ وہ ایسے جہاں وہ ہمیں ایسے کھڑکی کھلتی ہے ونڈو کھولتی ہے جبکہ ایسی بات آتی ہے کہ جس کو قرآن کی دولت مل گی اس کے باوجود ہی وہ کسی دولت کا مطمئنی ہے اس کو کچھ اور چاہیے پھر اگر وہ کچھ اور مانگتا ہے قرآن کی دولت کے بعد تو پھر تو وہ توہین کر رہا ہے اتنی بڑی دولت اللہ نے اس کو نواز دی ہے اس کے باوجود وہ دنیاوی دولت کی طرف بھاگ رہا ہے اللہ نے تو اس کو اتنا جہاں اس کو پر دے دیا تو جو بھی اللہ زینہ سبرو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اب سبر ہم کتنی دفعہ اس کی تین قسمیں سبر جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا ہے اور مسئبتوں کے اوپر سبر کرنا ہے وہ کیا ہے اور تمہیں عزمائیں گے ہم کتنی عزمائشیں ہیں گی عزمائشہ گی جان میں عزمائشہ گی مال میں عزمائشہ گی مسئبتوں میں تمہارے مال میں ہر کسی میں تو مومن تو وہی ہے جو جب دیا جائے تو صبر دو شکر کرے جب لیا جائے اس سے تو وہ پھر اس کے اوپر صبر کرے تو جو صبر کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جیسے جیسے ایمان چلا جاتا ہے اور پھر توقع بھی کیا ہے اور اس بات کے اوپر واقعی اور کتنے ہی من دابتن دابا ویسے تو کہتے ہیں جاندار کو جانور کو کتنے ہی جاندار جانور ہیں لا تحمل و رزکوہ وہ اپنا رزک نہیں اٹھاتے مطلب یہ کہ وہ خیرہ نہیں کرتے ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی ان کو ہوتا ہے جس اللہ نے آج مجھے دیا ہے وہ اللہ کل بھی دے گا تو اللہ کو تو پیارے ہوئے ہیں کہ اللہ کے مومن تو وہ ہیں جو رزک پہ اس طرح بروسہ کرتے ہیں جیسے جانور ہیں کہ جانور صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کے جو واپس آ جاتے ہیں کبھی انہوں نے نہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کل کے لیے لاکے رکھ لوں تو وہ تین ہی میں نے کہا تھا کہ انسان ہے ایک چونٹی اور ایک چوہ ہے یہ جو ہے وہ اس رزک کا زخیرہ کرتے ہیں باقی تو ہر کوئی جانور ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے لیے زخیرہ کر چھوڑا تو کتنے ہی ایسے جانور ہیں وہ نہیں اپنے رزک کو اٹھائے پھرتے اللہ ہو یرزکوہا اللہ ہے وہ ان کو رزک دیتا ہے ان کو بھی وَأَيَّاكُمْ اور تمہیں بھی تو پھر اس رزک کا جب ذمہ داری اللہ نے لے لی جب ٹھیکا اللہ کے پاس چلا گیا رزک کا کہ اس نے دینا ہی دینا ہے تو پھر بات کہاں پہ رہ جاتی ہے پھر ہم کس کے پیچے بھاگتے ہیں بھاگنا تو چاہیے ہمیں اپنی آخرت شکرنے کے لیے ہم اس دنیا کو پکڑنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں بس دنیا مل جائے آخرت چاہے جائے جو کیونکہ نو نگت نہ تیرہ آدار ہم کہتے ہیں جو آج ہاتھ میں ہے بس وہ ہی مل جائے وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن وہ بات کی باتیں اس طرح جہاں ہمارے اوپر کھولی جا رہی ہیں کہ جس طرح جہاں وہ ہماری بلٹن ہے کہ ہمیں ہماری روح اس طرف جب باگی چلی جا رہی ہے وہ وہ سمیع العلیم اور وہ سننے والا علم والا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے تم کیا کرتے ہو کس طرح کرتے ہو وہ سمیع العلیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اسمہ حسنہ میں سے مخصیغہ مبالغہ ہیں یہ سمیع ان کتنا سننے والا کہ زمین کی تہہوں میں بھی سنتا ہے کتنا جہاں وہ علم رکھنے والا کہ تمہارے دل میں خواہش بعد میں پلتی ہے اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں کی ناشکری کی بات ہو رہی ہے کہ اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے سوال کریں ان سے کس نے پیدا کیا اسمانوں کو اور زمین کو اور کس نے تذکیر کیا مسخر کیا سورج کو اور چاند کو یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے یہ ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ پریکٹیکل ہمارا کچھ ہوتا ہے ہم جب پوچھا جاتا ہے یا اچھا کیا حال ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے روٹی مل رہی ہے اللہ کی رحمت ہے ایکچولی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل الٹا ہو رہا ہوتا ہے ایکچولی جو ہے وہ ہم کسی اور پیر فقیروں یا کسی مزار یا کسی درگاہ یا کسی اور جو ہے وہ بت خانے کی طرف جو ہے وہ ہمارے رجوعات ہوتی ہیں دے سب کچھ اللہ رہا ہوتا ہے ہمیں پیدا ہمیں اللہ نے کیا رموعبیت اللہ کی ہے لیکن پھر الوحیت جو ہے وہ پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں لے جاتے ہیں جب پیدا اس نے کیا رزق اس نے دیا شکر اسی کا ادا کرنا چاہیے جب شکر کی باری آتی ہے جب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کر سکے تب اس کو منصوب کسی اور کی طرف جب پوچھے ان سے سوال کہ کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا مسخر کیا سورج اور چاند کو یقین انہوں کا جواب کیا ہوگا اللہ نے تو پھر کدھر الٹے جا رہے ہو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں آتی کہ پھر تم جب خود مانتے ہو اس چیز کو کیا یہ سورج چاند کیا یہ دن رات کیا یہ آسمان یہ زمین سارے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں کوئی نہ کوئی فورس ہے نا اس کے پیچھے جو اس کو جب وہ ایک مدار میں گھوماتی جا رہی ہے ایک اس کو جھا وہ ڈوٹی اس نے لگائی ہو اور پھر اس ڈوٹی کا پابند کیا ہوئے اس کو کبھی سورج کی مرضی ہوئی آدھا گھنٹا پہلے نکل آئے کبھی ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑی در بعد گروب ہو جاتے ہیں یا آج نہیں نکلتے یا آج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکل پڑتے ہیں جب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جس کے حکم پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو جب چل وہ رہا ہے اور یہ کس کے لیے اس نے سورج چاند بنائے ہیں ہمارے لیے بنائے ہیں کس لیے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ کو اللہ نے تمام اتھارٹس جی وہ دیئے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو اب اس کے بدلے میں ساری نعمتوں کو تو ہم اویل کریں اس کی فضاؤں میں سانس لیں ہم باقی سب کو چھوڑ دیں اپنی باڈی کو دیکھ لیں تو کون کون سی اسی نعمتہ جس کا ہم انکار کر سکتے ہیں یہ ایک نوخن اگر نانا ہو یہ صرف نوخن آپ ہاتھ میں یہ پین پکڑ نہیں سکتے آپ دنیا میں کسی چیز کو پکڑنے کے قابل نہیں رہتے آپ کی یہ پلکیں نانا ہو تو پھر ہمیں لگ پتا جائے کہ ہماری لیشز کیسے یہ وہاں کے بند ہوتی ہیں اللہ یفست الرزق علمیشہ واللہ ہی ہے جو رزق کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے کھول دیتا ہے بار ساتا بار ساتا کشادہ کر دینا کھول دینا من عبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے و یقدر لہو اور وہ ہی تنگ کرتا ہے روزی کو یہ بار بار کہا ہے واللہ یارزق مہی شاہ بغیرہ حساب جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا روگ لیتا ہے دیکھئے دینے میں بھی اس کی حکمت ہے اور نہ دینے میں بھی حکمت حکمت ہے اس کی اس کو پتا ہے اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا تو یہ بگڑ جائے گا یہ راہ چھوڑ دے گا جو راہ اس راہ پہ چل پڑے گا جو راہ جہنم کی طرح لے کے جاتی ہے اور جس کو کم دیتا ہے اس کم دینے میں بھی حکمت ہے جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ دینے میں بھی حکمت ہے اگر زیادہ دے دیا ہے تو اس کے پاس اگر کمی ہو گئی تو یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھیلے گا اور اگر اس کے پاس کم ہے اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا ہے تو اللہ کی یہ حکمت ہے کہ زیادہ دے دیا تو یہ بگڑ جائے گا تو یہ ہر اس کی حکمت ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے رزق تو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے وہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو حلال کر کے لے لیں یا حرام کر کے لے لیں جو شام کو پانچ ہزار پیار میری جیم میں آنا ہے وہ پانچ ہزار لکھا ہوا ہے اب یہ مجھ پہ منصر ہے کہ اس کو میں رشوت کے خزمرے میں لے جاؤں یا اللہ کی رحمتوں کے اوپر جاہاں وہ آس رکھوں اور اللہ جاہاں وہ اپنے حلال روزی سے جاہاں مجھے اطاف فرما دے بشک اللہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے پوچھو ان سے اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے آسمان کون آسمان سے پانی نازل کرتا ہے فَهِيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا اور کون اس کو زندگی دیتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے یہ اکثر تمثیل جو ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے انسان کے دوبارہ جی اٹھنے کی اس زمین کے ساتھ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دوبارہ اٹھنے کی کوئی مثال ہے ہماری زندگیوں میں تو فرمایا ہاں جب تم مدینہ سے باہر جاتے ہو تو کچھ ایسی زمین دیکھتے ہو جب بلکل بنجر ہوتی ہے خاک دھول اڑ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تنکہ پیدا نہیں ہو رہا تو ہاں یا رسول اللہ دیکھی ہے پھر کبھی دوبارہ اس طرف گزرا ہاں گزرا ہوں وہاں کیا دیکھا ہریالی بریالی ہے وہاں پہ جب ہری ہری گاز ہے تو ییسے ہی اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اپنے عرش کی بارش بچائے گا اور کبروں میں سے جو ہے وہ ہم اگتے ہوئے اٹھ کے چل پڑیں گے اس محشر کی طرف تو یہاں پہ بھی جب اس سے پوچھا گیا پوچھیں ان سے کہ اس نے کون پاہ دیکھئے ایک آسمان بادل کا ایک ٹکڑا اس میں سے بارش زمین ایک ایک انگور ہے ایک زیتون ہے ایک خجور ہے ایک آم ہے ایک کنوں ہے ایک فلاں ہے ایک فلاں ہیں رنگ مختلف ذائقہ مختلف حیت مختلف کون ہے یہ سب کچھ جو کرتا ہے اللہ کہ وہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ ہے یہ کرتا ہے زمین وہ ہی ہے آسمان وہ ہی ہے پانی وہ ہی ہے سب کچھ ایک ہونے کے باوجود اس کتنی کسنی مختلف شکلیں مختلف رنگ مختلف خشبویں کون جہاں وہ کر دیتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں پھر اللہ کیوں نہیں کہہ دیتے یا یہ کہ پھر ان سے پوچھو کہ پھر سب طریفیں جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر تم عقل کے ناکن کیوں نہیں لیتے پھر تم ہوش کیوں نہیں پکڑتے کہ جب تمہارا ربوبیت کی اوپر جواب تو ہمیشہ یہ نکلتا ہے کہ جی اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے آسمان سے نازل کیا پانی کو کون زمین کو زندگی دے دیتا ہے اس کی موت کے بعد تو کہیں گے فٹ کہیں گے اللہ اللہ نے ہم سے بھی پوچھا جائے کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے اور الٹیمیلی شکر ہم کسی اور کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کل الحمدللہ اب یہ کل جو ہے وہ دو معنوں میں ہمیں ہمارے پاس آ رہا ہے ایک تو یہ ہے پھر کہہ دیجئے پھر کیوں نہیں کہتے کہ تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کل الحمدللہ آپ کہہ دیجئے کہ اعلان کر دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے حمد کے قابل جو ہے وہ ہی ہے بلکہ اکثریت زیادہ ان میں سے لا یاکلون وہ اقل نہیں رکھتے وہ ناسمجھ ہیں وہ نادان ہیں کہ سب کچھ دیکھتے بالتے بھی جو ہے وہ یہ مکھی جو ہے وہ اگلے نگلی جا رہے ہیں اس دنیا کی کہ اس دنیا کو پھر بھی پکڑے جا رہے ہیں اس دنیا کی اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے لحو کہہ دیتے ہیں ہر وہ چیز جو گافل کر دے اور لحو کہتے ہیں ہر غیر مفید کام جس میں سے اس کی افادیت نکل جائے تو یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے یہ دنیا تو جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں کسی مداری نے یا کسی تھیٹر کے جو ہے وہ ڈریکٹر نے کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا کسی کو وزیر بنا دیا ڈراما ختم ہوا تو وہ بادشاہ کیکتن بادشاہ نہیں بن کے رہ گیا وہ فقیر فقیر نہیں رہ گیا وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح اپنے گھروں کو چلے گیا تو جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہم نے بھی اپنے گھروں کو چلے جانا ہے اور پھر یہ اس کا کھیل تماشا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے مومن کے لیے تو یہ دنیا جو ہے وہ اس کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ اچھی طرح نچوڑتا ہے کس لیے نچوڑتا ہے اگر اپنی اگلی منزل کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ قیمتی سمجھتا ہے ویسے یہ دنیا ایک خیل ایک تماشا ہے یہ دنیا اسی لیے ہی ہے دنیا کے اوپر تکیہ کر کے مت بیٹھ جانا تمہارا آخرت کا گھر انت دارالآخرت اللہی الحیعوان اور یقیناً بے شبہ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے تو یہ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا گھر ہی ہمیں زندگی ہے جس طرح کی زندگی گزاروگے ویسی ہی آخرت تمہیں ملے گی پھر جس طرح اللہ کے بارے میں گمان رکھوگے اسی طرح اللہ کو جو ہے وہ تم پالوگے جیسی زندگی گزرے گی تمہاری ویسی ہی تمہاری موت ہوگی ویسی ہی تمہیں اٹھائے جاؤگے پھر تو پھر ہم اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں اور ہم اپنی ہر ایکٹیوٹی آخرت کے لئے تیار کرتے چلے جائیں اپنے ہر ایکٹ کو دنیاوی فائدے کے لئے مت کریں ریاکاری مت کریں اس کو اللہ کی رضا کے لئے کریں بے شک گر آخرت کا یقیناً جو ہے وہ وہی ہے لو کانو یالمون کاش وہ جانتے کاش وہ جانتے فائضہ راکبو فی الفل کے اور جب وہ اصل میں یہ محاورتاً یہ بات کی گئی ہے یہاں پہ کہ جب وہ کشتی میں سوارتیں اس کا مطلب ہے کہ جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کیا پکارتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کو دیکھئے اس دور کے مشرق آج کے مشرق سے زیادہ پھر اچھے تھے اس وقت وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے آج ہماری زبان پر اس وقت بھی یا گھوست پاک جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے یا جو ہے وہ فلاں پیر نکل رہا ہوتا ہے یا فلاں نکل رہا ہوتا ہے ماذا اللہ سماء ماذا اللہ اس وقت بھی ہم یا علی مدد کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اللہ کو تو پکارتے تھے یہ آیت اکرمہ بن ابو جہل جب فتح مکہ مکہ فتح ہوا تو اس وقت وہ بھاگا وہاں سے حبشاہ کی طرف کشتی میں سوار ہو گیا راستے میں توفان آ گیا تو اس توفان میں جاہے وہ لوگوں نے کہا بھی اب مانگو اسی سے جو بچا سکتا ہے جو خشکی پہ بھی بچاتا ہے اور یہاں تری میں بھی بچائے گا تو فوراں ذہن میں ایک بلپ روشن ہوا ایک چھماکہ ہوا کہ یہ تو وہ بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اتنے عرصے سے کہتے ہیں نیت کی کہ اگر میں جو ہے وہ یہاں سے نکل گیا تو میں جاؤں گا اور جا کے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ دے دوں گا اور پھر بیعت کر لوں گا اور یہی ہوا جب بچے واپس آئے سیدھے بیعت کی اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے اچھے جرنیلوں میں ان کا نام جا ہے وہ آیا تو جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو فان آتا ہے تو اس وقت دعو اللہ مخلصین اللہ الدین اس لیے کے دین پر دین کو مخلص ہو کے سنسیر ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاہُمْ عَلَى الْبِرَّ بَرْرِ اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خوشکی کی طرف جب واپس آ جاتے ہیں اِزَا هُمْ يُشْرِقُونَ پھر شرک کرنے لگ پڑتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ اسی طرح جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرہ لیتے ہیں کس لیے شریک ٹھہرہ لیتے ہیں لِيَكْفَرُ بِمَا عَتَيْنَهُمْ تاکہ وہ انکار کریں اس چیز کا جو دی ہم نے اس کو کیا دیا ہم نے اس کو ہم نے اس کو کشتی سے بچا کے اس طبعہ سے باہر نکال کے جو ہے وہ کھڑا لاکڑا کیا سامنے وَلَا يَتَمَتَّعُو اور تاکہ وہ فائدے اٹھا سکیں فَسَوَهَوَا يَعْلَمُونَ انکریب ان کو پتا چل جائے گا انکریب وہ جان لیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف دنیا بھی فائدے حاصل کرنے کے لیے مشکل آتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں آج کے دور میں تو ہم مشکل میں بھی نہیں پکارتے اس سے کو تو پھر پکارتے تھے وہ مشرک تھے ہم تو کہنا نہیں چاہیے کونسی ایسی عادت ہے ہم میں جو منافقوں کی نہیں ہوتی منافق کی دیفینیشن کو جائے وہ سامنے رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت دیجئے تو خیانت کرے کونس ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے سکتے جھوٹ ہماری گھٹی میں بڑھ چکا ہے ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں وعدہ خلافی جتنے ہم وعدہ خلافی ہیں کر لیں گے اتنے بڑے ڈپلومیٹ سمجھے جائیں گے اور امانت امانت کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے امانت کو کہ پیسے والی امانت یہ منصب امانت ہے یہ علم امانت ہے یہ جسم امانت ہے اس کی ہر چیز امانت ہے اس کی اس امانت کا کیا کرتے ہیں ہم اپنے اندر جھانکے دیکھیں کیا یہ تینوں فیچرز ہمارے اندر نہیں آگے ہوئے آگے ہوئے ہیں تو جب یہ پتا چلے گا پھر اس کے بعد پھر واپس ہی کوئی اس سے پہلے پہلے ہمیں اللہ نے محلت دے رکھی ہے اس سے پہلے پہلے جہاں ہم ریوارٹ کر جائیں اللہ کی طرف دیکھئے ہم گرنٹی تو نہیں کر سکتے کہ یہ کریں گے ہم کوشش کر سکتے ہیں جتنی بھی جتنی ہمارے بس میں ہے باقی آج تک پرفیٹ تو کوئی نہیں ہوا اللہ تبارکہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات پرفیکشن تو نہیں پرفیکشن تو ہم دعوی نہیں کر سکتے ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ نے بھی کوشش ہی مانگی ہے ہم سے اور کوشش کیا کہ اپنی نیت ٹھیک رکھیں اور جب نیت ٹھیک رکھنی ہوگی تو اس کا ایک ہی حل ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں جو میری زبان پہ ہو میرے اندر بھی وہی ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے یہ میرے اندر یہ تھا اور اسی کو جہب برملہ میں اس کا اظہار کروں اندر ہمارے کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے انقریب پتا چل جائے گا ان کو کیا وہ نہیں دیکھتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس حرم کو ہم نے امن والا بنا دیا اس آیت کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں عرب کا معاشرہ اپنے ذن میں لانا چاہیے عرب کے لوگ کیا تھے لوٹوار قتل و غارت رافزنی ڈکیٹی یہی سب کچھ ان کے پیشے تھے جو بڑا قبیلہ ہوتا وہ چھوٹے قبیلے کے اوپر حملہ کرتا اس کا سارا مال لڑ لیتا ان کی عورتیں لونڈیاں بن جاتی ہیں ان کے بچے جاہے وہ غلام بن جاتے کوئی امن نہیں تھا وہاں پہ اور یہی ان کا ایک پرسیجر تھا یہی ان کا جاہے وہ روزگار تھا یہی پرفیشن تھا تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس حرم کو امن والی جگہ بنا دیا اب باپ کا دشمن باپ کا قاتل بھی آجائے تو حرم میں جاہے وہ کسی کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا کس نے کیا ہے دائیں بہنیں تو آج کل بھی وہی کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو ویسے ہی اچھک لیا جاتا ہے ویسے ہی ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو کیا یہ اللہ کا احسان تمہارے اوپر کافی نہیں ہے جب تم بھوک میں تھے تو تمہیں نے کھانا دیا جب تم ڈر میں تھے تو اللہ نے تمہیں امن دیا کیا پس پھر بھی باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو کہ وہ مکہ جس میں ایک دانہ تک نہیں اگتا اللہ نے پوری دنیا سے خراک وہاں پر فراوانی میں میسر کر دی وہ جو سنگلاک پہاڑوں کی زمین تھا پانی نام کی چیز نہیں تھی آبے زمزم کے ساتھ اللہ تبارکہ تعالی نے پوری دنیا سے دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے تو کیا پس وہ باطل پر ہی ایمان لگتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں اور کون دیکھیں ظالم نہیں کہا گیا ازلا محفوالوں کے وزن کی اوپر ہے بڑا ظالم بڑا ظالم کون ہوتا ہے جو بڑا گناہ کرتا ہے کون بڑا ظالم ہے اس سے بڑھ کے ظالم ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور سچ کو جھوٹلا دیا اس میں اب جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ وہ بات کہہ دینی جو اللہ نے نہیں کہی ہر وہ کام جو اللہ کی طرح منصوب کر دینا کہ جو خود اللہ نے نہیں کہا اور تم اپنی طرح سے اس کو کہہ دو یہ ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا اور سچائی کو جھوٹلا دینا جبکہ وہ آیا اس کے پاس جب قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے سیرتِ طیبہ ہمارے پاس آ گئی ہے اس کو نام ماننا اس کو جھوٹلانے کے مترادف ہے جھوٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اقدمانی سے کہہ دوں کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہم بات سننے سیکھنے سمجھنے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہ کرنا اس کو جھوٹلانے کے مترادف ہے یہ جھوٹلانا ہوتا ہے اصل میں کہ جب آ گیا اس کے پاس آیا حق ان کے پاس لَمَّا جَاهُ تب جھوٹلا دیا اس کو آلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَا لِلْكَافِرِينَ کیا جہنم ان کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے ان انکار کرنے والوں کا آلَيْسَ کیا نہیں ہے فِي جَهَنَّمَ مَسْوَا لِلْكَافِرِينَ ان انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ پھر یہ پوچھا جا رہا ہے ہم جواب دیں کہ یہ بات ایسے سے ایسی نہیں ہے کہ جو بھی انکار کرتے ہیں جو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے جواب اس کا ہاں میں ہاں ہونے کے باوجود جو ہے وہ رحمت اللہ کی چاہیے ہے ہم کتنے اللہ کے جو ہے وہ وعدوں کا اللہ کی کہی باتوں کا انکار کرتے ہیں جیسے میں نے منافع کی نشانی عرض کی وہ ساری ہم میں خصوصیت پائی جاتی ہیں ہم سے ہی پوچھا جا رہا ہے آلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ أَسْوَا لِلْكَافِرِينَ کیا نہیں ٹھکانہ ہونا چاہیے جہنم میں انکار کرنے والوں کا تو اگر صحیح جواب دیا جائے تو صحیح جواب تو یہی ہے ہاں ہونا چاہیے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے تو ہمیں بھی کم از کم جو ہے وہ اپنے آپ کو سائٹ پر رکھ کے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم ان راہوں کو چھوڑ دیں واللذین جاہدو اور جو کوشش کرتے ہیں جاہدو لفظ کی صحیح جہد سے جہاد بھی اسی سے بنا ہے جس کا موانا تک سر تو کوشش کرنا اب جاہدو اب یہ جہاد اللہ کی راہ میں دو ہو سکتے ہیں ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے باطنی کے ظاہری قصے ہے منافقوں سے ہے مشرقین سے ہے کافروں سے ہے اور باطنی قصے ہے شیطان کے وسوسوں سے ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے نفس ظاہری جہاد جو ہے وہ چھوٹا جہاد ہے اندر کا جو جہاد نفس کا جہاد ہے وہ بڑا جہاد ہے واللذین جاہدو فینہ اور جو ہماری راستے میں کوشش کرتے ہیں سر توڑ کوشش کرتے ہیں اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کرتے ان کے مطمئے نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے یقینا ہم ان کو جہاں وہ اپنے راہ پر چلا دیں گے لیکن کس کو ہدایت ملتی ہے جاہدو فینہ جو ہماری راہ میں خود چلتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے جو اس راہ پر چلتا ہے ان کو ہم ہدایت کا راستہ دے دیں گے اور بے شک اللہ ان نیکوکاروں کے ساتھ ہے ان محسنین کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو اللہ کی راہ کی طرف چلنا چاہتے ہیں یقینا اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ ان کو خود اپنی راہ پر چلا دے گا لیکن چلائے گا اسی کو ہی جو اپنے نفس کو مارے گا جو سب سے پہلے نفس سے جہاد کرے گا نفس کے اس بت کو توڑے گا اس کی بت پرستی ختم کرے گا تو پھر جو ہے وہ اس راہ میں چلنے کے کامیاب کابل ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو مار لی یقین کیجئے اس نے باقی ہر دشمن کو مار لی تو کوشش کیجئے جو ہم اندر ہیں ہم ویسے رہیں جو ہمارے دل اور اس کا حل میں اکثر ارز کیا کرتا ہوں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں یقین کیجئے راستے سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے کوشش کیجئے آہستہ 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 کہ جو میرے اندر ہیں میں نے وہی کہنا ہے جو اندر میں کچھ رکھوں باہر کچھ رہوں یہی سب سے بڑی یہ ہے وہ نفس فرستی ہو جاتی ہے یہی سب سے پہلا جھوٹ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے اللہ مہدن السراط المستقیم اللہ مہدن السراط المستقیم اللہ مہدن السراط المستقیم اللہ کی رحمتیں آج ہماری رویزن بھی سورہ انقبوت کی آخری آیت کی مکمل ہو گئی کل سے انشاءاللہ جو ہم سورہ روم جو ہے وہ اس کو شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیر فرمائے عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد انکمہ صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمد مچید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمد مچید ربنا لا تواخذنہ انسینہ و وقتانہ ربنا ولا تحمل لینا عسرن کما حملتہو للذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا تاقتلنا به وافوننا و اغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علالقوم الکافرین ربنا لا تذک قلوبنا بعد اس حدایتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الواخا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحم ہمہ کما رب یعنی شگیرا یا رب ارحم ہمہ کما رب یعنی شگیرا اللہم و اغفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکانت السمیل علیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یار رحم الرحمن جزاک اللہ